اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سید ادنان نور ہمارے ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ چھنگ کے سامین ہمارے اس پروگرام کو ریڈیو آواز پر سن سکیں گے جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ہمارے سوشل پیجز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین اور سامین میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ تک جہاں اہم سیاسی نمائندوں سے آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے وہاں ہم ایشیوز پر بھی بات کی جاتی ہے آج کل لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے کافی باتیں چلی تھی لیکن اب کچھ دیر کے لیے خموشی ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ دوہزار انیس ہے یہ کیا ہے اسے آج ہم اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ آج مہمان ہیں سیکرٹری پریس کلیب جناب خورم سعید صاحب کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں السلام علیکم آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ اب تک لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ آیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور سابقہ جو دوہزار ایک سے یا دوہزار چار میں آتے رہے آئیں تو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ہر دور میں کیوں حکومتوں نے یا جو بھی حکومت میں آیا اس نے یہی بہتر سمجھا کہ جی پہلے تو آئین تبدیل کرنا اپنی مرضی کا آئین بنا دیا اور اس پر کہا کہ آپ بھی اس پر ہم نامل درامت کرواتے ہیں اور اس کے تجربے ایسے لگتا ہے کہ سارے یہ اب تک فلوپ ہوئے ہیں تو خورم صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں اور ریڈیو آواز کے سامین انہیں یہ بتائیں کہ اب تک یہ دوہزار انیس یہ تیسرا آئین آئین ہے اور اس سے پہلے جو آئین آئے تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ کیا تھے جی بہت شکریہ سید ازنا نور صاحب دیکھیں یہ ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے لیکن ہر دور میں اس میں امیڈمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے انیس سو باسٹھ کے آئین کے تحت جو ہیں وہ الیکشن کروائے گئے سب سے پہلے جو بلدیاتی نظام تھا وہ انیس سو باسٹھ کے آئین کے تحت متعارف کروائے گیا اور وہ ایک اچھا سسٹم تھا جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ بیڈی میمبرز سے اسے بیسک ڈیموکریسی میمبرز کہتے تھے وہ بیسک ڈیموکریسی میمبرز جو تھے وہ بیڈی میمبرز کہلاتے تھے اور وہ بیڈی میمبرز والا سسٹم آپ نے چھوٹے ہوتے ہم نے چھوٹے ہوتے وہ سنائے وہ سکسٹی ٹو کے آئین کے تحت وہ الیکشن ہوتے تھے اس میں سسٹم یہ ہوتا تھا کہ پورے ڈسٹرک میں مختلف یونین کانسلیں تشکیل دی گئی تھی ان یونین کانسلز میں گراس روٹ لیول پہ جس طرح آج کل کانسلرز ہوتے ہیں اس طرح بیڈی میمبرز ہوتے تھے عوام ان بیڈی میمبرز کو منتخب کرتی تھی وہ بیڈی میمبرز پھر مل کے وہ ایک یونین کانسل کا جو میمبر ہے اسے منتخب کرتے تھے یونین کانسل کا جو میمبر ہے وہ پھر آگے زلہ کانسل کا میمبر جو ہے وہ منتخب کرتا تھا جو زلے کے لیول پہ ہوتی تھی زلہ کانسل کا جو ممبر تھا اس نظام میں یہ تھا کہ اس سسٹم کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ بیوروکریٹ ہوتا تھا جو متعلقہ ڈیپٹی کمیشنر تھا وہ ہمارا اس سسٹم میں اس بلدیاتی نظام میں وہ ہیڈ ہوتا تھا اور جو وائس چیئرمین ہوتا تھا جسے ممبر زلہ کانسل منتخب کرتے تھے وہ اس ہاؤس کو رن کرتا تھا لیکن اوورال اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ بیوروکریٹ جنہی کے ڈیپٹی کمیشنر تھا اختیارات سرکار کے پاس تھے اور اسی طرح جو میوسپیلٹی کا سسٹم تھا اسی سسٹم میں وہ میوسپیلٹی لیول کے جو لوگ تھے وہ اپنا وائس چیئرمین میوسپیل کمیٹی منتخب کرتے تھے اور اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ ای ڈی ایم ہوتا تھا اسسٹنٹ ڈیپٹی کمیشنر دسٹک میجسٹریٹ جسے کہتے تھے ای ڈی ایم ہوتے تھے وہ واحد الیکشن تھے بلدیاتی جس میں یہ جو پاور سین یہ ڈیویجنر لیول تک تھی اس میں یہی سسٹم تھا اور اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا ڈیویجنر کمیٹی کا وہ کمیشنر ہوتا تھا اور اس میں ڈیویجنر کی جو کمیٹی تھی اس میں وہ زلے کے جو جتنے اس ڈیویجن میں زلے آتے تھے ان کے جو ہیڈز ہوتے تھے وہ منتخب کر کے اس کو وہ ان کو ہیڈ کرتا تھا تو یہ انیس سو باسٹھ میں یہ نظام متعرف کروایا گیا اس کے تحت انیس سو پینسٹھ کی جو الیکشن تھے وہ بھی اسی نظام کے تحت ہوئے پھر ان میں ایک لمبا پاؤز آ گیا مارشلہ لگ گیا مارشلہ کے بعد یایہ خان کا مارشلہ لگا اس کے بعد ایک لمبا پاؤز آ گیا سیونٹی تھری کا آئین بنا لیکن بدقسمتی سے جو سیونٹی تھری کا ہمارا آئین ہے جو اس وقت چل رہا ہے ہمارے پاس اس میں بلدیاتی نظام کا کوئی ذکر نہیں ہے سیونٹی تھری کے نظام میں بلدیاتی نظام کا کوئی سرے سے ذکر موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس پھر دوسرا سسٹم جو ہے وہ سیونٹی نائن میں اس کے تحت الیکشن ہوئے سیونٹی نائن میں اس میں سمپل یہ تھا کہ زلہ کانسل کو اپنے ایک زلہ کو مختلف کانسلز میں یونین کانسلز میں تقسیم کیا گیا اور ان عوام جو ہے وہ ایک اپنی یونین کانسل کا ایک میمبر منتخب کرتی تھی جیسے میمبر زلہ کانسل کہتے تھے اور پھر وہ میمبر زلہ کانسل جو ہے وہ اپنا ایک زلہ کانسل کا جو چیئر مین کہلاتا تھا وہ اپنے ووٹس کے ساتھ اسے منتخب کرتے تھے وہ میمبر زلہ کانسل اپنا چیئر مین زلہ کانسل جو ہے وہ منتخب کرتے تھے سیونٹی نائن میں الیکشن ہوئے اس نظام کے تیر پہلی مرتبہ اور یہ بہت اچھا نظام تھا اس وقت کے حساب سے کہ لوگوں کی نمائنگی جو ہے وہ مطلب ان کا ایک نمائندہ ڈسٹرک لیول پہ موجود ہوتا تھا اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے اور باقی معاملات کو دیکھنے کے لیے سید عبدہ حسین جو ہیں وہ سیونٹی نائن میں پہلی دفعہ جو ہے وہ چیئر پرسن منتخب ہوئی زلہ کانسل جھان کی تو اس نظام کے تحت ہر چار سال کے بعد یہ انتخابات تھے یہ ہر چار سال کے بعد ہوتے تھے تو سیونٹی نائن کے بعد یہ نظام چلتا رہا پھر ایٹی ون میں اے ایٹی تھری میں چار سال کے بعد ایلیکشن ہوئے تو ایٹی تھری میں دوبارہ سہید عبدہ حسین دوبارہ منتخب ہوئی پھر اس کے بعد ایٹی تھری کے بعد یہ ایٹی سیونٹی میں دوبارہ ایلیکشن ہوئے ایٹی سیونٹی کے ایلیکشن میں اختر عباس بروانہ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ چیئرمنزلہ کانسل بنے پھر اس کے بعد یہ نظام چلتا رہا اور پھر یہ ایٹی سیون کے بعد یہ نائنٹی ون میں جو الیکشن ہوا اس میں مار زفرولہ بھروانہ وہ چیرمن زلہ کانسل منتخب ہوئے تو نائنٹی ون والا جو الیکشن تھا وہ چار سال نہ چل سکا وہ سسٹم نائنٹی تھری میں ڈسکنٹینیو کرنا پڑا لوگوں کی اپنے مفادات ہوتے ہیں سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں حکومتوں کے مفادات ہوتے ہیں جس کی حکومت آئی کوئی چیز نہیں پسند آئی اسے سائٹ پہ کریں اپنی مرضی کی چیزیں لائیں نائنٹی تھری میں ایک دفعہ پھر یہ سسٹم کو ڈسکنٹینیو کیا گیا لیکن پھر اسی نظام کے تحت نائنٹی ایٹ میں الیکشن کروائے گئے لیکن کوئی نیا نظام نہ لائے گیا نائنٹی نائنٹین ایٹ میں دوبارہ اسی نظام کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروائے گئے اور سیدہ سغرہ امام جو ہیں جو سیدہ عبدہ حسین کی بیٹی ہیں وہ چیر پرسنزلہ کانسل جھنگ بنتا ہوئی ایٹی نائنٹین ایٹ کے بعد نائنٹین نائن میں جو جب یہ حکومت ڈیزال ہوئی مشرف مشرف حکومت آئی اور اس کے بعد پھر یہ مشرف دور میں جو نیا سسٹم تھا جسے تقریباً آج کے دور کے تمام لوگ واقف ہیں آہ وہ دو ہزار ایک میں جو بلدیاتی نظام تھا نیا جسے لوکل گورنمنٹ آڈی نے اسکا گیا اس میں میجر چینجنگز لائی گئیں جو پچھلے ادوار میں نہیں تھی وہ میجر چینجنگز اس دو ہزار ایک کے آہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں لائی گئیں اور وہ دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا اور بہتر سسٹم تھا دونوں سطح پر تحصیل نیوز اس سسٹم میں جسے آج کل کی جو نسل ہے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں تقریباً سبھی جانتے ہیں جو نوجوان ہیں جو نوجوان ہیں اس وقت وہ جانتے ہیں بچے تو خیر ابھی نہیں جانتے لیکن نوجوان جو ہیں وہ اس سسٹم سے واقف ہیں کہ نازم سسٹم تھا اس میں اس سسٹم کی خوبی یہ تھی کہ وہ الیدہ الیدہ دو جگہ پر پریویل کر رہا تھا ایک ڈسٹرک لیول پہ ایک تحصیل لیول پہ ڈسٹرک گورنمنٹ الیدہ ہوتی تھی تحصیل گورنمنٹ الیدہ تھی لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن میں یہ ضروری تھا کہ جو پینل بنتا تھا نازم ایک یونین کانسل کے نازم اور نائب نازم کا وہ پیرلل ہوتا تھا وہ ایک دونوں اکٹھے ایک ہی جماعت سے یا ایک ہی مطلب پینل کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا دو لوگوں کو ایک جو نائب نازم تھا وہ پھر ان کے ووٹ سے منتخب ہوتا تھا تحصیل نازم اور جو نازم ہوتا تھا ان کے ووٹ سے منتخب ہوتا تھا زلہ نازم باقی کانسلر موجود ہوتے تھے باقی وہ تمام کسان کانسلر اقلیتی کانسلر جنرل کانسلر وہ موجود ہوتے تھے ہر جگہ اور اس نظام میں یہ تھا کہ آپ نے جو تحصیل کانسل تھی یہ جو آج کل میوسپل کارپوریشنز ہیں میوسپل کمیٹیز ہیں ٹاؤن کمیٹیز ہیں یہ ساری اس تحصیل کانسل میں زم ہو جاتی تھی یعنی کہ علیدہ سے بلدیہ کا کوئی نظام نہیں تھا وہ جو ہے تحصیل کانسل کا نظام تھا یا زلہ کانسل کا نظام تھا اب اس نظام میں میرے مطابق جہاں بہت ساری اچھائیاں تھی اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ جو پاورز تھی بلدیاتی نظام میں جو پاورز ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے ہاں شروع سے لے کے اب تک اختیارات کا ہی تو لڑائی رہی ہے لڑائی رہی ہے اختیارات کی لڑائی رہی ہے اب اس نظام کے تحت کیا تھا کہ ڈسٹرک میں جتنے ایمپیز ہیں اور جتنے ایمینیز ہیں ان تمام سے اباب زلہ نظم کے اختیارات بنا دیئے گئے تمام فنڈز جو ہیں وہ زلہ نظم کو دے دیئے گئے تحصیل نظم کو دے دیئے گئے انہوں نے ہی اس کو ڈسپرچ کرنا ہے انہوں نے ہی ترقیاتی سکیمے دینی ہے اس نظام کے تحت جو ایمپیز اور ایمینیز تھے وہ عملی طور پر مفلوج کر دیئے گئے تھے اچھا بیسے ہونا تو ایسے ہی چاہیے ایمپی ایمینیز جو تھے ان کا کام ہے کہ اس عملی میں آئین بنائیں اس حوالے سے دیکھیں بلکل آج کل کی صورتحال جیسے وہ ہوا بعد میں کہ ایمپی ایمینی سے آپ نے گلی اور نالی بنوانے تک بھی ایمپی ایس سے جا کے آپ میں منظور کرانی ہے گئے لیکن مشرف نے جو سسٹم مشرف دوزار ایک میں جو یہ سسٹم بلدیاتی لے کے آئے تھے ان کا جو بیسک مقصد تھا ان کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ پاورز کو گراس روٹ لیول پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے انہوں نے اس نظام کے تحت جو آئین بنایا اچھا آئین تھا لیکن دیکھیں جب مشرف اقتدار میں آئے تھے ان کا موٹو بھی یہی تھا کہ میں نے پاکستان کو صدارنا ہے میں نے یہ چیزیں بہتر کرنی ہیں لیکن آہستہ 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 جیسے وہ سیاسی نظام میں آئے وہ بھی سیاسی ہو کے رہ گئے لیکن ایک پاکستان ایک یا دو سال کے بعد وہ بھی سیاست کرنے لگے اور پھر وہ کاف لیگ اور پھر وہ سارا مفروش کر دیتے ہیں نا اگر بندہ اوپر کوئی صحیح آ بھی جائے تو سسٹم ایسا ہے جس میں ہمارے ایسے لوگ جس نے کہا جا سکتا ہے کہ عمامی نمائندے ہوتے ہیں لیکن وہ اگلی بندے کو چلنے ہی نہیں دے رہے ہو تو جیسے آپ خان صاحب کی بھی یہی صورتیار لگ رہی ہے جیسے کہ ان کے صاحب ہی سبھی لوگ ملے ہیں لیکن وہ شاید چلا نہیں پا رہے آج سارے ان کے مخالف بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں آپ جی سمجھتے نہیں ہے کہ عمام کو کم از کم فائدہ ہوا تھا جھنگ کو نکال کے اگر نازم دور میں دیکھا جائے تو جھنگ کو ہمیں کوئی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس نظام کی بہت خامیاں بھی تھیں اور بہت خوبیاں بھی تھی اگر خوبیوں کا تذکرہ کیے جائے تو خوبیاں یہ تھیں کہ جتنے فنڈز جو ہیں وہ اس دور میں آئے ہیں وہ کسی بلدیاتی نظام میں نہیں آئے نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے اور کسی اپنے دوسرے سسٹم میں بھی نہیں آئے لوگوں کی گلیاں سڑکیں نالیاں سیوریج یہ تمام مسائل حل ہوتے تھے اور اس کے لیے وافر فنڈز بھی موجود ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک سی سی بی کا اس دور میں اس ایکٹ کے تحت ایک سی سی بی تھا سٹیزن کمیونٹی بورڈ ایک بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی علاقہ کوئی بھی محلہ کوئی بھی کالونی اگر وہ اپنے طور پر ایک پراجیکٹ لے کے آتی ہے سپوز ایک آپ کا محلہ ہے اس محلے میں سیوریج کا ایشو ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیوریج کا جو ایشو ہے اسے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ سیوریج ہمیں دیا جائے تو وہ سی سی بی اس رول کے تحت دوزار ایک کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ایک اپرچنیٹی تھی عوام کے پاس اس میں ہونا ہوتا کیا تھا کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو فنڈز ہیں وہ کمیونٹی مل کے اس کو آرینج کرتی تھی اور اس کے بعد ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو پے کرتی تھی اس طرح کسی بھی سکیم کو لانچ کروانا بڑا ایزی ہو جاتا لانچ کروانا بھی آپ بیس پرسنٹ ہی کٹھا کر لیں گورنمنٹ نے ایٹی پرسنٹ دینی دینے ہیں اچھا اس نظام میں گو یہ نظام اچھا تھا اور یہ سی سی بی والا پروگرام بھی اچھا تھا لیکن پھر اس میں ہمارا معاشرہ ہے کرپشن تو موجود ہے نا ہر جگہ پھر وہ کرپشن کے کرپشن کے راستے ڈھونڈتا ہے ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ تھا کہ ہم چار لوگ مل کے ایک علاقے کے ٹونٹی پرسنٹ ہی کٹھا کیا گورنمنٹ کو کاغذوں میں شو کیا ایٹی پرسنٹ لے لیا اپنا بیس پرسنٹ تو کیا لگانا اس ایٹی پرسنٹ میں بھی بچا لیتے تھے یعنی اس حساب سے ٹیکنکلی بجر بنا لیتے تھے جیسے ہمارا بیس پرسنٹ بھی بچ جائے اور اس ایٹی پرسنٹ میں بھی سی ہمارے ٹونٹی ترٹی پرسنٹ بچ جائے پیفٹی پرسنٹ اگر آپ آج اس دور کی جو آڈٹ ہے اس دور کے جو کام ہوئے ہیں ان کے آڈٹ کروائیں اور میرٹ پہ اگر آڈٹ ہو تو آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی عوام کو بھی حیرانی ہوگی کہ اس دور میں ایک ایک پروجیکٹ تین تین چار چار دفعہ بھی ہوئے ہیں ہاں یہ تو ایک ایک پروجیکٹ گلیاں نالیاں ایسے بنتی رہی ہیں کاغزوں میں کاغزوں میں اب انہیں کاغزی گلیاں نالیاں کھا جا سکتا سڑکیں ایک دفعہ بنی ہیں ایک دفعہ بنی ہیں اس سکیم کو انہوں نے ایک سال کے بعد دوبارہ نئی سکیم ڈال دی اور وہ پیسے جو ہے وہ ویڈرا کروالی ہے آن گراؤنڈ وہ سکیم دوبارہ نہیں بنی تیسری دفعہ بنی کیونکہ یہ سسٹم پھر چلتا رہا اسی نظام کے تحت پھر دوزار سات میں دوزار دو میں ال ایکشن ہوئے پھر دوزار سات میں الیکشن ہوئے تو دوزار سات کے بعد پھر یہ باتیں جو ہیں جب مشرف دور ختم ہوا مشرف دور کا اختتام ہوا اس کے بعد پھر یہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنائی نون لیگ نے مرکز میں حکومت بنی پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے پھر اس نظام کو جو ہے وہ مفلوج کرنا شروع کیا شاید اس لیے کہ کیونکہ یہ ایک مشرف کا لائے ہوا سسٹم جی شرف اس میں بظاہر دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ رائیویلری جو سسٹم ہے اس کے تیاد وہ مشرف کے نظام کو بہتر نہیں سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جیسے بھی ہے اس نظام کو ختم کیا جائے یعنی دشمنی مشرف سے تھی اور سسٹم کو خراب کرنا چاہ رہے تھے نائنٹین نائنٹی ایٹ یا نائنٹین 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 نائن کی بات ہے علامہ طہر القاضی صاحب جو پاکستان عوامی تحریک کے چیرمین ہیں انہوں نے گول مسجد سیٹلر ٹاؤن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی پریس کانفرنس تو انہوں نے اسی ایشو پہ کی تھی بلدیارتی نظام کے حوالے سے مشرف دور سے پہلے یہ نظام جو مشرف لے کے آئے ہیں اس نظام کی بات طہر القادری بھی کرتے تھے اور سیم یہی نظام وہ چاہتے تھے کہ نظام آئے اب اس کے بعد یہ نون لیک کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی انہوں نے اس نظام کو ختم کیا اس کے بعد پھر یہ اپنا پرانا ایک نظام انہوں نے لانے کی کوشش کی اور اس نظام کے تحت پھر جو ہے وہ الیکشن دوبارہ دوہزار سولہ میں ہوئے بلدیارتی تو اب دوہزار سولہ کا جو نظام تھا وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی نہیں چل سکا اس نظام کو اس حکومت نے آکے جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آیا انہیں پسند نہیں آیا ان کا اپنا نظام تھا جی کہ ہم نے وہ کپک والا سسٹم لے کے آنا ہے وہاں نظام اچھا ہے تو خیر ہم تو اب عوام تو دیکھیں نا جی عوام کو تو سسٹم سے کوئی غرض نہیں ہے عوام کو تو یہ ہے کہ ان کی جو بہتری ہے وہ ان کی بہتری ہو جی ناظرین اور سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ آئے ہیں اب تک اس حوالے سے اور بلدیارت کا پورا جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر سیمٹی نائن سے بتا رہے ہیں خورم صحیح صاحب سیکٹری پریس کلیب ہیں جہاں کے سینئر صحیح ہیں ان سے بات ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سسٹم ابھی خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ دو ہزار انیس کا ایک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ متعارف کروایا اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اور خورم صاحب صاحب صحیح جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا یہ اسے عوام کو کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں اگرچہ آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہونے جا رہے تھے جس کی تحاری کی جا رہی تھی بلدیاتی الیکشن کی ابھی وہ سٹاپ ہو گئی ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں کہ اگلے پانچ چھ ماہ یہ الیکشن متوقع نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس قانون سے اور اس کے جو فائدے نقصان وہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں خورم صاحب سے خورم صاحب اب یہ جو دو ہزار انیس کا ایکٹ آیا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے تبدیل کیا کیا گیا اس میں کوئی زیادہ چیزیں تبدیل نہیں کی گئیں اس میں جو دیہات کے علاقے ہیں ان کو دیہاتی پنچائتوں کا نام دیا گیا ہے اور جو شہری علاقے ہیں جس طرح میوسپل کمیٹی ہوتی تھی پہلے میوسپل کارپوریشنز ہیں ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہ جو اربن ایریاز ہیں ان کو انہوں نے نیبر ہوت کا نام دیا ہے نیبر ہوت کانسلز کا نام دیا ہے یعنی یہ جو ہمارے پر یونین کانسلز ہوتے تھے انہیں نیبر ہوت کا نام نیبر ہوت دیکھیں یونین کانسلز تو مشرف دور میں جو یونین کانسلز تھیں اس کا یہ تھا کہ ہمارے جو اربن ایریاز تھے وہ بھی یونین کانسلز پہ انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو شہر کا علاقہ تھا اس کی تیرہ تیرہ یونین کانسلز تو وہ یونین کانسلز ہی تھیں ان کے بھی یونین کانسلز کے ناظمین تھے اور وہ یونین ناظمین کانسلز جو ہیں وہی جو ہے وہ دیتے تھے ووٹ زلہ ناظم کے لیے زلہ ناظم کو اور تحصیل ناظم کے لیے تحصیل ناظم کے لیے ووٹ دیتے تھے لیکن اس نظام کے تحت یہ ہے کہ جو ہماری دیہاتی کانسلز ہیں وہ چنیں گی تحصیل کانسلز اب اس نظام میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نظام میں جو زلہ کا سسٹم ہے زلہ کا سسٹم ختم کر دیا گیا زلہ ناظم کا جو عوضہ ہے وہ بھی گیا اب بسٹرک کی نمائندگی کو چار لوگ تسلیم کریں گے یعنی کہ ہمارے زلے میں چار ہماری جو ہمارے زلے میں جو چار تحصیلیں ہیں پہلے ہمارا اگر زلہ ناظم ہوتا تھا تو اختیارات ایک بندے کے پاس تھے اب جو اختیارات ہیں زلے کے وہ چار لوگوں کے پاس ہوں گے چاروں تحصیل ناظمین کے پاس ہوں گے وہ چار ہیڈز ہیں زلے کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نظام اس لیے ختم کیا گیا ہے میری ناکس رائے کے مطابق اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ جو ایم پی ایز اور ایم مینیز کو ایک جو ریزرویشنز تھی ان کی کہ ناظم جو بیٹھا ہے وہ ہم تمام سے اوپر ہے اور اس کے پاس تمام زلے کے اختیارات ہیں وہ ایک جو امپریشن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پھر کیا گیا ہے کہ اس کو تحصیل لیول پہ کر دیا جائے اب اس نظام کے تحت چار تحصیلیں ہمارے زلے کی چار تحصیل جو ہیں وہ کانسلیں ہوں گی اور ان تحصیل کانسلز کے جو ہیڈ ہوں گے وہ انہیں رن کریں گے اس کے علاوہ سب کے لیہ دہ لیہ دہ یعنی بجٹ بھی اسی تحصیل کے حساب سے اس کی عبادی کے حساب سے پھر بجٹ ملے گا اچھا عبادی کے لحاظ سے بھی اب میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس میں جو ہماری انہوں نے یہ کیا ہے اربن ایریاز کی پہلے اگر بات کر لیں تو اربن ایریاز میں یہ ہے کہ جس اربن ایریے کی جو عبادی ہے وہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہوگی وہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کہلائے گی ڈھائی لاکھ تک کی عبادی جو ہے وہ میوسپل کارپوریشن کہلائے گی پیجتر ہزار تک کی جو عبادی ہے وہ میوسپل کمیٹی کہلائے گی اور پیجتر ہزار سے جو کم ہے وہ ٹاؤن کمیٹی کہلائے گی یا جو ٹاؤن ہیں ہمارے بنے میں ان ٹاؤن کو وہ ٹاؤن کمیٹی ہوگی تو ہمارے اس سسٹم کے تحت جو زلہ جھنگ میں ہیں وہ چار تحصیل کانسل ہیں تحصیل کانسل جھنگ تحصیل کانسل شور کورٹ تحصیل کانسل احمد پرسیال اور تحصیل کانسل اٹھارہ ہزار یہ تو ویری کلیر ہے اس کے بعد جو اگر یہ کمیٹیز کی بات کی جائے تو ہماری جھنگ کی اب میوسپل کارپوریشن ہوگی چونکہ ہماری عبادی جو ہے وہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہے اب وہ میوسپل کارپوریشن کہلائے گی اس کے علاوہ جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہ بنائی گئی ہیں اچھا میوسپل کمیٹیز کے اگر بات کی جائے اس کے علاوہ تین میوسپل کمیٹیز بھی ہیں جھنگ والی جو ہے وہ میوسپل کارپوریشن کہلائے گی باقی تین جو ہماری تحصیلیں ہیں تحصیل احمد پرسیال میں بھی میوسپل کمیٹی ہوگی تحصیل شور کارپوریشن میں بھی میوسپل کمیٹی ہوگی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں بھی اچھا وہاں بھی یعنی ایک سیاسی بندہ منتقیب ہوگی اوپر بیٹھے گا میوسپل کمیٹی کا علیہ دہ منتقیب ہوگا تحصیل کا علیہ دہ منتقیب ایک تو ہوں گے جو اربن ایریاز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے ایک ہوں گے جو تحصیل کے ہوں گے جو رورل ایریاز کو جو دہی علاقے ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ تین جو ہیں وہ ٹاؤن کمیٹیز بھی ہماری ڈسٹرک میں موجود ہوں گی جس میں ایک ٹاؤن کمیٹی گڑ مارا جاؤ گی ایک ٹاؤن کمیٹی حصو بلیل ہوگی اور ایک ٹاؤن کمیٹی روڈ سلطان ہوگی تین ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی تین میوسپل کمیٹیز ہوں گی ایک میوسپل کارپوریشن ہوگی اور چار تحصیل کانسلیں ہوں گی اس نئے نظام کے تحت اب جو عبادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب اس میں ہوگا کیا جو اس وقت تک جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں یہ عداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ ہماری جو تحصیل کانسل جھنگ ہے چونکہ یہ سب سے بڑی تحصیل کانسل ہے اور تحصیل بڑی ہے اس میں ٹوٹل جو میمبران کی تعداد ہوگی وہ فورٹی نائن ہوگی جس میں پینتیس ہمارے جو ہیں وہ جرنل کانسلرز ہوں گے دو مینارٹیز کے ہوں گے جنہیں ہم اقلیتی کانسلرز کہتے ہیں ساتھ جو ہیں وہ خواتین کی نشستیں ہوں گی مخصوص خواتین کی نشستیں اور پانچ کسان کسان کانسلرز ہوں گے یہ ٹوٹل فورٹی نائن میمبرز پر مشتمل ہوگی ہماری میسپل کارپوریشن جو تینوں باقی تحصیل کانسلرز ہیں وہ ایکولی ہیں اس میں پچیس پچیس جو ہیں وہ جرنل کانسلر ہوں گے ان کی ٹوٹل جو سٹریند ہوگی وہ تھرٹی فائیو ہوگی ہماری فورٹی نائن ہوگی جھنگ کی باقی تینوں جو ہماری میوسپل کمیٹی سوری تحصیل کانسلز ہیں اس میں ان کی جو میمبرز کی تعداد ہے وہ تھرٹی فائیو ایچ ہوگی اچھا یہاں ایک بات میں اور کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ جیسے پہلے جو کانسلر سے وہ منتخب کرتے تھے چیئرمین مثلا میوسپل کارپوریشن اور یہ تو اس میں اس دفعہ تبدیلی ہے کہ کیا دریکٹ ووڈ لینا ہے تحصیل کانسل والے نے بھی اور میوسپل کارپوریشن کے بھی جو ہیڈ ہوں گے جی اس پہ اس نظام میں ایک یہ چینجنگ ہے کہ ہمارا اس سسٹم کے تحت جو گراس روٹ لیول پہ ہمارا جو بوٹر ہوتا ہے وہ ایک عام بوٹر ہوتا ہے جی جی ہوتا کیا پہلے نظام کے تحت پہلے جو نظام آتے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے عوام ہیں وہ اپنے اس لیول کے نمائندے منتخب کرتے تھے وہ پھر اپر لیول پہ آکے اپر لیول کی جو باڈی ہے وہ کنسٹیوٹر ہوتی تھی یعنی وہ ایک بندے کو چیئرمین منتخب کر لیتے تھے منتخب کرنے کے اختیارات یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چیئرمین زلہ کانسل کو یا تحصیل نظام کو منتخب کرنے کے جو اختیارات تھے وہ چند لوگوں کے پاس ہوتے تھے اور اس میں بھی کرپشن ہوتی تھے اس میں میل اف ایڈی ہوتی تھی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے یہ الزامات لگتے تھے کہ جناب ہمارے جو ہیں کانسلرز جو ہیں یا ہمارے جو ناظمین ہیں وہ بگ گئے ہیں انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ افیلیشن ہے کسی نے کوئی سودہ کر لیا اپنا اور پھر وہ ایک چیزیں بہت سی نظامات لگتے تھے اس نظام کے تحصیل یہ ہوگا کہ یہ عوام جو ہے یہ ان تحصیل ناظمین کو ڈریکٹ منتخب کرے گی یعنی تحصیل ناظم کو ڈریکٹ پبلک سے وڑ لینا ہے جس طرح ایک کانسلر منتخب ہو کے آ رہا ہوگا یہ بھی اسی طرح آگا ہے اور انہیں اپنی پوری تحصیل سے وڑ لے گیا کانسلر کو اپنے ایک علاقے سے مقصوص علاقے سے جو کہ یونین کانسلر اچھا اس نظام کے تحت کیا ہے کہ اس نظام کے تحت دیکھیں اب ہماری جو جھنگ کی تحصیل ہے اس میں جو ایم پی ایز ہیں جھنگ کی تحصیل میں جو ہماری ایم پی ای کے حلکے آتے ہیں وہ تین حلکے آتے ہیں شاہ جیونے کا حلکہ جھنگ کا حلکہ اور یہ موچی والا گوجرا اس علاقے کا جو حلکہ ہے خیوا اس بیلٹ کا تین ایم پی ایز کے حلکے آتے ہیں اب تین ایم پی ایز تو انڈویجلی اپنے حلکوں سے ووڈ لے کے آئے ہوں گے لیکن جو تحصیل کانسل کا جو تحصیل نظم ہوگا یا اسے جو بھی نام دیا جائے گا وہ تین ایم پی ایز کے برابر ووڈ لے کے منتخب ہوگا یعنی وہ دیکھیں کہ لائک ایک ایم میں نے کے نیچے دو ایم پی ای یا تین ایم پی ای ایم پی ایز کے برابر ہے کمو بیش اچھا اب آپ بات کر رہے تھے کہ آبادی کے حساب سے اب ہماری جو تین تحصیلیں ہیں ان میں ایکویل ایکویل تعداد ہے تھرٹی فائیو میمبران کی جن میں پچیس پچیسے ہیں وہ جرنل کانسلرز ہیں ایک منورٹیز کا ہے پانچ پانچ جو ہیں وہ خواتین میمبرز ہیں اور چار چار کسان میمبرز ہیں یہ ٹوٹل تھرٹی فائیو میمبرز بنتے ہیں لیکن اب دیکھا جائے تو ان تحصیلوں میں جو بڑی تحصیل ہے وہ شورکورٹ ہے پھر احمد پرسیال ہے اور اٹھارہ ہزاری جو ہے وہ بہت چھوٹی تحصیل ہے وہ وان سائیڈی تحصیل ہے وہ بہت چھوٹی تحصیل ہے لیکن اس میں میمبرز کی تعداد اتنی ہے اب جب میمبرز کی تعداد اتنی ہے اس کو بھی تحصیل کانسل ہے تو پھر جو فنڈنگ ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوگی اسے ایکول ملے گی یعنی شورکورٹ کے برابر اسے ملنی چاہیے اٹھارہ ہزاری کو بھی اگر شورکورٹ اور اس کے میمبرز برابر ہے اس کی میمبرز اس حساب سے اگر ہوگی یہ ویسے اٹھارہ ہزاری کے لوگوں کے لئے کچھ کبری بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں فنڈ تو اسی لیول پر ملیں گے یعنی شورکورٹ کافی بہتر ایری ہے اور اس لیول کے فنڈ اچھا فنڈز کے علاوہ شاہ جی اس میں فنڈز کے علاوہ اور بہت چیزیں ہیں صرف فنڈز ہی نہیں ہیں اس میں ہر میسپل کمیٹی نے ہر تحصیل کانسل نے اپنے فنڈز جو ہیں وہ خود جنریٹ کرنے ہیں اس میں یہ تمام ہمارے جو سویک ایشوز ہیں ہمارے جو کہہ لیں کہ فنڈ ہی کٹھا کرنے ریونی ہی کٹھا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے بھی ہوں گے اس میں یہ آپ کے جو ایڈورٹائزنگ بورڈز ہیں ان کی انکم ہو گئی آپ کے سٹریٹ لائٹس ہو گئی آپ کے یہ منڈی مویشیوں کے ٹھیکے ہو گئے آپ کے یہ بس سٹینڈز کے ٹھیکے ہو گئے آپ کے یہ روڈز کے ٹال ٹیکسز ہو گئے آپ کے باقی چیزیں ہیں اس نے اپنے فنڈ خود جنریٹ کرنے اپنے آپ کو جنریٹ کرنے گو البتہ اب بھی جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم میں بھی یہی کچھ ہے لیکن اس سسٹم میں چونکہ فنڈ جو ہیں وہ ہمیں پنجاب بھی دیتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی بن جاتی ہے لائیبیلٹی اور وہ ہمارے اپنے ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ اسے ہم اس کو میٹ کر سکیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو فنڈنگ کرتی ہے تو اس کا ایک ہے پلاس پوائنٹ اس کا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ اس نظام میں لیکن اب اس نظام کو دیکھیں حکومت جو ہے ابھی تک سیریس نہیں ہے الیکشن کروانے میں لگ تو ایسے ہی رہے کیونکہ آئین ٹائم پہ آکے جب آپ نے ہلکہ بندیوں کی ایک لسٹیں امیزاں کروانی تھی تو اچانک ایک چیز آگئی ہے کہ جناب یہ ابھی سٹاپ کر دیں اور ایسے لگ رہے ہیں لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانچ چھے مہینے کے لیے یہ سارا سسٹم ابھی رک جائے گا شاید گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جیسے اپی سی کی ہو گئی ہے آل پارٹی کانفرنس ہو گئی ہے اور اس قسم کے سارے ایشوز بھی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے لیٹ ہوگا اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ دیکھیں کرونا کا جو پینڈمیک کی ایشو ہے یہ ابھی ریسینٹلی ابھی کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا تو اگر ابھی اسے لسٹیں جو ہیں وہ دفاتر میں عواجزہ کر دی جاتی ہیں اور ان لسٹوں پھر اترازات آنے ہیں اور پھر ان لسٹوں کو اتراز لگانے ہیں اس کے بعد پھر اس کی آنی ہے اور پھر جب ایک پروپر انانسمنٹ ہونی ہے کہ الیکشن کا شیڈول اگر انانس ہوتا ہے تو وہ پھر ایک ایسا سسٹم ہے جس میں گیترنگ جو ہے وہ جگہ جگہ ہر جگہ گلی محلے میں دیہاتوں میں وہ ہونی شروع ہو جائے اچھا ویسے اب تھوڑا سا گورنمنٹ جیسے ہی تھوڑی حل چل ہوئی تھی تو عمامی نمائندوں نے لوگوں کے پاس جانا ضرور شروع کر دیا تھا یعنی رش ہونا شروع ہو گیا تھا ایسے جیسے سمجھے کلخانیوں پہ جا رہے ہیں کوئی کسی کے پاس جا رہے ہیں اس میں اس لئے چل پڑا تھا لیکن اب شاید سٹاپ ہو جائے اس میں نہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو لوگ دوزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ لوس کر گئے تھے وہ ایکٹیو ہوئے تھے وہ خاص طور پر ایکٹیو ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ تحصیل نظم جو ہے وہ اس لیول پر یہ تحصیل کانسل کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے وہ پرت ہو رہے ہیں مطلب جو اور توڑ شروع کر چکے ہیں اور عمام کے ساتھ اور صرف وہ ہی ہارے ہوئے لوگ نہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں لوگ وہ لوگ بھی چونکہ انہوں نے بھی تو سیاست کرنی ہے شہر کی سیاست زلے کی سیاست ان کے پاس بھی ہے انہوں نے بھی اپنے کینیڈیٹ سامنے لانے ہیں اگر وہ اپنے کینیڈیٹ سامنے نہیں لاتے تو انہوں نے کسی نہ کسی کینیڈیٹ کو پر ہاتھ رکھنا ہے نہیں کوئی رکھنا ہے سپورٹ کرنی ہے تو یہ ایک جو ہمارا کہہ لیں کہ الیکشن کا محول ہے اور ایک سیاسی جو ہمارے جو سیاسی حلچل ہے وہ شروع ہو چکی ہے ہر جگہ اور اب کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کو اتنی جلدی نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی نومبر دسمبر میں جو ہمارے ناظرین ایریاز ہیں جس میں پنجاب میں بھی کچھ ایریاز آتے ہیں مری ہو گیا اس کے جو نوہی علاقے ہو گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کمپین الیکشن کمپین جو ہوتی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہو سکتی تو شاید اس کو یہ جنوری کے بعد فروری یا مارچ تک پینڈنگ کر دیا جائے اور فروری مارچ میں کوئی شیڈول دیا جائے برحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی سسٹم ہو اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے کیونکہ بنائے عوام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن آج تک عوام کبھی راضی بھی نہیں کسی بھی سسٹم میں آپ نے ابھی تک جتنے سسٹم گنمائے ہیں ان میں سے جو اگر پبلک ارائے لی جائے گی تو کسی سے راضی نہیں ہوں گے اور اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن گورنمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا یہ جو بنائے جائیں گے جو نمائندے ہوں گے کیا یہ عوام کو سہولیات دے پائیں گے عوام کے مسائل حل کر پائیں گے یہ سب بھی ہم آپ کو اپنے اگلے پروگراموں میں بتاتے رہیں گے قرم صاحب بہت شکریہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا اور ناظرین اور سامین آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کی آواز اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ اب تک جو پاکستان میں تجربات کیے گئے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے یا بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور خاص طور پر جو اب ہونے جا رہا ہے جو سسٹم لانچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم نے آپ تک جو انفارمیشن تھی وہ پہنچائی ہم آپ کو اگلے پروگراموں میں جیسے ہی کوئی سیاسی حل چل تیز ہوگی ہم بھی آپ کو اپنے جھنک کے خاص طور پر سیاسی صورتحال سے بھی اگاہ رکھیں گے کہ یہاں کون کیا کیا سیاست میں کون کیا کردار اداس کر سکتا ہے تو یہ سب آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سید ادنانور کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاہ